اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزنس اکی ایس وید اصد خان جی آج ہم آپ کو گلوز کی کوالٹی بتائیں گے اور اس میں جو سولڈ کونٹینٹ ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کولڈ پروسس سے بنا ہوا گلو اس کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے اور ہارڈ پروسس سے بنا ہوا گلو اس کی سٹرینٹ اور اس کی کوالٹی فیزیکل اپیرنس کیسی ہوتی ہے جی اگر آپ گلو کا چھوٹے لیول پہ لو انویسمنٹ سے لو بجٹ کے ساتھ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں بڑے لیول پہ میڈیم لیول پہ تو بھی آپ رابطہ کر کے آپ ہم سے مشینری بھی بنوا سکتے ہیں اور مکمل کام بھی سکھ سکتے ہیں لوکل لیول کا گلو بھی بنا سکتے ہیں ہارڈ پروسس والا جو پیور ویم بیسٹ والے گلو ہیں وہ بھی بنوا سکتے ہیں اور آپ کو کمپلیٹ کیمیکلز کے بارے میں مشینز کے بارے میں فارمولیشن بنانے کا طریقہ پروسس ٹائمنگ اور اس کے جو رییکشنز ہیں سب اے ٹو زیٹ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے میرا نمبر دیا ہوا ہے اس سے ٹرینٹ اور اس کی کوالٹی فیزیکل اپیرنس کیسی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا یہ کولڈ پروسس سے بنا ہوا گلو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کے اوپر ڈیٹ مینشن ہے یہ پی وی اے فائبر شیٹ سے بنا ہوا ہے پی وی اے بی پی چھبیس کا آلٹرنیٹیو جو ہے ٹھیک ہے یہ اس کی گلو کی کولٹی ہے آپ کو چیک کرواتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں گلو کی کولٹی ٹھیک ہے ٹھوڑا میں نے اس کو خود اس کی ویسکاوسٹی کم رکھی ہے ٹھوڑا پتلا رکھا ہے کیونکہ بعض جو ہے فرنیچر والے یا جو گلو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گلو ہمیں پتلا چاہیے تو اس کے حساب سے میں نے اس کی ویسکاوسٹی ایڈجسٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس گلو ہے یہ ٹونٹی ٹو پرسنٹ سولیڈ والا ہے اور اس کے بعد یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک کمپنی کا بنا ہوا ہے سیمپل مجھے دیا تھا انہوں نے ٹھوڑا لو پوالٹی ہے فیزیکل اپیرنس چیک کریں اس کی اور یہ دیکھئے گا اس کی سٹریند بھی اچھی ہے اور فیزیکل اپیرنس ویسکاوسٹی بھی اس کی ٹھیک ہے اس کی نسبت اس کی ویسکاوسٹی تھوڑی زیادہ ہے یہ ٹونٹی پرسنٹ ہے ٹونٹی پرسنٹ سولیڈ بیس کونٹنٹ مطلب اس میں جو سولیڈ کونٹنٹ ہے اس کی کیلکولیشن جو ہے یا اس کی جو ریشو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے اور یہ ہمارا جو ہے برینڈ کا بزنس ایک ایس میں یہ ستارہ جنوری دو ہزار بائس میں بنایا تھا ویسکاوسٹی سٹارٹنگ میں بھی زیادہ رکھی تھی مگر اب یہ تھوڑا اور ویسکاوسٹی اس کی زیادہ ہو گئی ہے یہ تھوڑا گاڑا زیادہ ہو گیا یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے اس کی ویسکاوسٹی بھی زیادہ ہے اور بینڈنگ اس کی سب سے زیادہ ہے گلو کی کالٹی ٹھیک ہے الحمدللہ یہ اس کو ایک سال پلس ہو گیا ہے ایک سال ایک مند تقریباً اس کو ہو چلا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی پانی کوئی اس میں جو ہے کوئی سمیل کوئی کلر اس کا فیڈ نہیں ہوا بلکل اس کی سٹریند ہر چیز اس کی اوکی ہے ابھی بھی بلکل سیم ویسے ہی ہے جیسا میں نے بنایا تھا تھوڑا سا گاڑا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے مگر یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے گلو کا گاڑا ہونا کوئی اچھی بات ہے پتلا ہونا ذرا اچھی بات نہیں ہے اس کی یہ پلانٹ پہ بنا ہوا گلو ہے 36% پہ اور ویم بیسٹ یہ دیکھئے گا ذرا اس کی کوالٹی بھی دیکھئے گا ذرا تھوڑا تھا یہ پیور گلو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیور گلو میں سٹارچ یا نیچرل بائنڈر کوئی نہیں ہوتا اس میں باقی کیمیکل انگریڈینٹس ہی ہوتے ہیں اور اس کی جو پروسس ٹائمنگ ہے یہ آپ جو ہے کمپلیٹ پیور گلو کا جو آپ اگر ریکٹر پلانٹ پہ بنائیں تو وہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے 8 گھنٹے بھی بعض ٹائم لے جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس طرح کی جو ہے نا فیزیکل اپیرنس والا گلو آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی سمیل بھی سب سے اچھی ہے اور یہ بھی تقریباً ایک سال پرانا سیمپل ہے اور آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے گلو کی کوالٹی اور اس کی فیزیکل اپیرنس اب یہ دیکھتے ہیں 30% والا یہ بھی پلانٹ پہ بنا ہوا ہے گلو ہے یہ بھی پلانٹ پہ بنا ہوا گلو ہے 30% اس کے اندر کچھ تھوڑے سے نیچرل بائنڈرز ایڈ کیے جاتے ہیں اس کی پرائز کم کرنے کے لیے اس کے سولیڈ کونٹینٹ کم کرنے کے لیے اور اپنی ایک فائنل پروڈکٹ بنانے کے لیے یہ بھی تقریباً ایک سال ہے ہو چکا ہے اس سیمپل کو بنائے ہوئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا ٹھیک ہے بائنڈنگ اس کی بھی اچھی ہے کلر ہر چیز اس کی بلکل اوکے ہے ہر لحاظ سے تو آپ بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے پلانٹ پہ بنا سکتے ہیں لوکل لیول پہ بنا سکتے ہیں یہ 26% والا گلو ہے یہ بھی پلانٹ پہ بنا ہوا گلو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پلانٹ پہ بنا ہوا گلو ہے یہ میرے بنے ہوئے 22% والے اس کے گلو کے برابر ہے اس کی سٹرینٹ بھی اور اس کی فیزیکل اپیرنس وغیرہ سب کچھ یہ بھی تقریباً ایک سال ہو گیا اس کو بھی میرے پاس اس کی منفیکچرنگ سے لے کے آج تک کی جو ہے ٹائمنگ ایک سال پلس ایک منت ہو گیا اس کو بھی اور یہ فائنل ہمارے پاس ہے 22% والا گلو یہ دیکھیں تھوڑا وسکاوسٹی اس کی بھی وسکاوسٹی زیادہ ہے کلر بھی ٹھیک ہے شائننگ بھی ہے سموتھنے سار چیز ہے نرم ہے دیکھیں کتنا دبردست اس کی فیزیکل اپیرنس ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی آپ گلو آپ بنا سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں ہم سے بنوا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا بزنس کرنا ہے ان میں سے کسی بھی ٹائپ کا گلو آپ نے بنانا ہے اپنے پلانٹ پر بنانا ہے یا ہم سے آپ نے پلانٹ لینا ہے تو ہم پلانٹ بھی لگا کے دیتے ہیں اور اڈٹ بھی بنا کے دیتے ہیں اور اگر کسی نے گلو کا کام سیکھنا ہو بزنس کسی بھی لیول پر گلو کی پر اڈٹ بنانا سیکھنا ہو مکمل اس کی ریسیپی فارمولیشن پروسس کیمیکلز کی بارے میں نولیج کونسی مشین پر آپ کس طرح گلو بنا سکتے ہیں اگر آپ نے وہ کام سیکھنا ہے پراپر تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں آپ کو انشاءاللہ مکمل گائیڈ کیا جائے گا آپ ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے مزید ویڈیوز میں لے کیا ہوں انشاءاللہ فردر جو ہے گلو کے پلانٹ کی بھی ویڈیوز میں اس میں لگاؤں گا پروسس کی جو جس میں ہارڈ پروسس والا جو گلو کمپلیٹ بنتا ہے تینکیو اللہ حافظ